حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام جون جون رمضان کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے ایک روایت کہہ لیجئے بڑی گردش کر رہی ہے اور وہ میسج یہ ہے کہ رمضان میں جو بھی شاپنگ کریں جو بھی آپ خریداری کریں اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا جیسے عورتیں ہیں تو کپڑے خریدتی ہیں دوسرے لوگ ہیں تو راشن پانی خریدتے ہیں یعنی ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو یا خریدنے کی کوئی بھی چیز ہو اس کے متعلق لوگوں میں ایک گمان یہ پایا جاتا ہے کہ رمضان میں اگر وہ چیز خریدی جائے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آیا حقیقت میں ایسا ہی ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہم سال بھر کا راشن اور سال بھر کی شوپنگ رمضان میں کر لیتے ہیں تاکہ قیامت میں حساب کتاب سے بچ جائیں یاد رکھئے کہ یہ سوچ بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ رمضان میں خریدیں یا کسی دوسرے موقع پر خریدیں جو چیز خریدی ہے اس کا حساب و کتاب تو دینا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمانے کہتے ہیں کہ مجھے ایسی دنیا یا ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں جس کے حرام پر عذاب ہے اور حلال پر حساب ہے تو حلال کا تو حساب دینا ہے وہ چاہے آپ نے ایک روپیہ خریدا ہو یا ایک روپیہ آپ کے پاس ہو یا چاہے ایک ہزار روپیہ ہوں وہ چاہے رمضان میں ہو یا چاہے کسی اور موقع پر ہوں تو جو یہ روایت اگردش کر رہی ہے لوگوں میں جو چیز بھیل لئیے کہ رمضان میں شوپنگ کرنے خریداری کرنے سے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا یاد رکھے غلط ہے حساب آپ کا ہونا ہے تو اس چکر میں شوپنگ نہ کریں کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا یاد رکھے ایسا نہیں ہے ہم جو بھی پہنتے ہیں وہ چاہے کپڑا ہو یا کوئی دوسری چیز ہو اگر اس کا استعمال اچھے کاموں میں ہم کرتے ہیں اچھی چیزوں میں مگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب ملے گا اس کے اوپر ثواب ملے گا تو کوئی بھی چیز اگر نیکیوں کے کام میں اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کتاب لیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا اس چیز کو میں نے تیرے فلا نیک امل میں خرچ کیا تھا تیرے راستے میں خرچ کیا تھا فلا نیک امل اس کے ذریعے سے میں نے کیا تھا تو امیدے کے برابر سرابر چھوڑ جائے گا یا اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا تو ہم نے جو چیز خریدی ہے اس کا حساب آسانی سے دے دیں گے اگر نیک اعمال میں خرچ کیا تھا اور اگر نیک امل میں خرچ نہیں کیا گناہوں کے راستے میں گناہوں کی چیزوں میں خرچ کیا تو پھر حساب دینا مشکل ہو جائے گا اور الٹا اس کے اوپر عذاب آئے گا لہذا یہ سمجھنا کہ رمضان میں خریدیں کچھ بھی خریدیں کچھ بھی شاپنگ کریں اس کے اوپر حساب نہیں ہوگا یاد رکھیں غلط ہے بلکل سرا سرا غلط ہے نہیں تو لوگ سال بھر انتظار کریں گے کہ رمضان کب آئیں اور ہم شاپنگ کریں خریداری کریں تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیو حساب تو دینا ہے آپ رمضان میں خریدیں عید پہ خریدیں قربانی کے اوپر خریدیں اس لیے ہر سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں بلکہ علماء سے پوچھ کر تحقیق کر لیا کریں کہیں احسانہ ہو کہ رمضان میں آپ نے دس ہزار کا خرید لیا اور معلوم پڑے آپ نے خریدا تھا اس نیے سے کہ حساب نہیں ہوگا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ روایت تو جھوٹی ہے وہ تو غلط ہے دیان اس پر دیجئے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اسے شاپنگ میں خریداری میں ذائع نہ کیجئے بلکہ اس کے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے بن جائیے آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں جو بھی سامان ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے بنائیے مال پیسہ دولت جو بھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو سواب ملے گا اور حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی تو لوگوں میں جو روایت غلط پھیل لئیے اس کی اصلاح کیجئے ایسا نہیں ہے حساب و کتاب ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین